بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز آپ کو ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے خوش حمدید کہتا ہوں آج آپ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے مطالق جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں جو ابھی لیٹسٹ جابز آئی ہیں کافی سارے جو اپلائی کرنے والے ایسپیرنٹس تھے ہم وہ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے تھے اور کافی سارے ان کے سوالات تھے اور بیسک لیول پر سوالات اس لیے تھے کیونکہ آپ لوگ میکسیمم جو اپلائی کر رہے ہیں وہ میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد جاب کیلئے اپلائی کر رہے ہیں اور آج کال ویسے بھی تھوڑا سا حالات ایسے ہیں کہ جابز کی شارٹیج ہے اور کچھ گریجویٹ لوگ بھی اس پر اپلائی کرنے کے لیے پوچھ رہے تھے تو نو ڈاؤٹ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو گورنمنٹ کی جاب کسی بھی سکیل میں آپ کو اگر آپشن آتا ہے اپرچونٹی آتی ہے تو آپ کو لازمی اویل کرنی چاہیے اور آنے والے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی جابز تھوڑی سی لیمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں تو اس جاب کے متعلق آپ کو اے ٹو زی کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی کون کون سی انفرمیشن میں آپ کو دوں گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں اتنا پہلے نہیں ہے آئیڈیا کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے باقی سوالات میں آپ کو بتاوتا چلوں کہ کون کون سے آپ کو جواب مل جائیں گے کہ اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے لاس ڈیٹ فار اپلائینگ کون سی ہے فارم کیسے فل کرنا ہے ٹریننگ کیسے ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے یونی فارم کتنی قسم کا ہے اور ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں ریسپانسیبیلیٹیز کیا ہوتی ہیں اکامونڈیشن ریش وغیرہ کا کیا اس طرح کتاب ہوتا ہے اس کا سیلیبس کیا ہوگا اور انٹرویو وغیرہ کے مطالق بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے لیے سب سے اچھی خبر جو پریپیریشن کا پلین ہے آپ کو گھر بیٹھے آپ تیاری کیسے کر سکتے ہیں اور وہ بھی اچھے طریقے سے کنسیپچول نہ کہ آپ ایم سی کروز پیٹرن کی بک کو پڑھیں اور اپنے آپ کو کنفیوز کر کے اور پیپر میں پیئر ہو اور فیل ہو کے آ جائیں تو آپ نے ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرنی ایسی اپرچونٹیز بار بار نہیں ہی آتی اور سپیشلی جو میٹرک اور انٹر کے بعد اگر کوئی جاگ کے لیے اپلائی کرے اور کوالیفائی نہ کرے ان کا دل ویسی تھوڑا کھٹا جلدی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سیلری پہ بھی بات کریں گے اور پرموشن پہ بھی بات کریں گے آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب ملیں گے لیکن فارم فیلنگ اور اپلائی کرنے کا طریقہ میں نے اینڈ پہ اس لیے رکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے ہی اپلائی کر لیا ہوتا ہے اور کچھ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے فارم وغیرہ کیسے فیل کرنا ہوتا ہے تو وہ بھلے انڈ تک نہ بھی دیکھیں جو فارم شام فیل کرنے کیا طریقہ کار ہوگا ایج لیمٹ اور جتنی بھی کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو گورنمنٹ کا الریڈی سروس کر رہے ہیں وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ میں نے سیشن انڈ پہ رکھا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو وہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کو پہلے اپلائی کرنے کا طریقہ آتا ہے یا اپلائی کر چکے ہیں تو پھر آپ اس کو نہ بھی دیکھیں تو چل جائے گا تو ہم اس کی ہاورڈ اکیڈمی آن لائن کلاسز دے گی اپنے ویب سائٹ کے 3 ویب سائٹ کا ایڈریس گیون ہے www.havardacademy.com اور ویٹس ایپ پہ آپ ہمیں کسی بھی ٹائم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لے ٹیسٹ اگر آپ ڈیٹس چاہتے ہیں اس جواب کے مطالعے کے ٹیسٹ کب ہوگا اپلائی کرنے کا طریقہ کار تو ہم ابھی بتا دیں گے باقی جتنی بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم انفرمیشن ہوگی ٹیس سنٹر کے مطالعے یا ویسے بھی کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے تو آپ ہمیں جو ہے وہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں فیس بوک اور ورس ایپ کے گروپس کے لنک بھی شیئر کر دیں گے تاکہ ان کو آپ جوائن کر لیں اور دوسروں سے جتنی ٹائم ٹو ٹائم انفرمیشن ہے ورس ایپ پہ آپ چیٹ نہیں کر پائیں گے اور فیس بوک گروپ میں آپ چیٹ کر سکیں گے تو یہ آپ تھوڑا سا مائنڈ میں رکھئے کیونکہ ہمارے کافی سارے گروپس ہوتے ہیں اور ان میں اگر چیٹ ہونا شروع ہو جائے تو نوٹیفکیشن سے بندہ ڈیسٹرپ ہوتا ہے تو آپ اس ماذرت کو ذرا قبول کیجئے ٹائم سے ہی اگر آپ چیٹ ورس ایپ گروپ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ فیسیلیٹی اویلیبل نہیں ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹریننگ سنٹر کی کہ ٹریننگ سنٹر اس کے ایک تو لاہور میں ہوگا اور ایک کرچی میں اور میکسیمم ٹائم ٹریننگ جو کرچی میں ہی ہوتی ہے ڈیوریشن جو ٹریننگ کا ہے وہ چھے مینے کا ہوتا ہے اور اس میں آرمی کی جو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے اس کے ساری چیزیں سکھائی جاتے ہیں یعنی کہ فیزیکل جس میں وہ پی ٹی وغیرہ آپ کہتے ہیں فیزیکل ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے ڈریل وغیرہ ہوتی ہے اور باقی آپ کو سیلوٹ کرنے کا طریقہ پریڈ کرنے کا طریقہ ریفل چلانے کا طریقہ اور آپ کو یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ ٹریننگ کا کچھ ہم نے سیشن بتایا ہے یہ یہاں پہ فیزیکل ٹریننگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ آرمز کے ساتھ ویڈ ریفل ٹریننگ ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ پریڈ کی ایک فلائٹ کھڑی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو منہ ہیں وہ کس طریقے سے پریڈ کرتے ہیں وہ بھی اور یونی فارم بہت اٹریکٹیو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے باقی بھی فیزیکل جو کراتے وغیرہ ہے وہ بھی سکھا جاتے ہیں تاکہ آپ کو بائی ہینڈ اگر کسی سے سکفل ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کیسے نمودداز ماہ ہو سکتے ہیں پرموشن کی اگر بات کریں تو بہت امپورٹنٹ آپ کو بات یہ بتاتا چلوں کہ جتنے آپ کا اچھا ٹیسٹ ہوگا جتنا آپ اچھے طریقے سے تیاری کر کے جائیں گے جتنی اچھی آپ ٹریننگ کریں گے اور ٹریننگ کے دوران میں آپ کے ٹیسٹ اچھے ہوں گے ان کے مارکس کی بیش پہ آپ کی سینیریٹی آپ کو ملے گی یعنی سینیریٹی کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بیہچ ہوگا اس کے سب سے پہلے سرویس نمبر کس کو الارٹ ہوتا ہے جس کا پہلے سرویس نمبر الارٹ ہوگا جب پرموشن کے لئے سیٹیں کھالی ہوں گی تو انہی کو ہی موقع ملے گی یعنی کہ احفاظ کیا جو پہلے جن کے دس سرویس نمبر ہیں تو دس سیٹیں کھالی اوپر ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ان کو پرموشن کی جائے گی اور اگر اس سے زیادہ ہیں دس کے بعد تو گیارویں نمبر پر جس کا سرویس نمبر ہوگا اس کو پرموشن ملے گی تو آپ نے ان ٹیسٹ وغیرہ ٹریننگ کو اور جو اس کے دوران میں ٹیسٹ ہوں گے ان کو بالکل لائٹ نہیں لینا ان پر جتنے آپ کے اچھے مارکس ہوں گے اتنا ہی آپ کا کیریئر آگے پرموشن کے لئے بہتر ہوگا اور یہاں پر میں کوئی جو مائنڈ میں کیورسٹی ہوتی ہے میٹرک اور انٹر کے بعد کچھ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا افورڈ نہیں کر پاتے اپنی ایڈوکیشن کے ایکسپینسز یا ان کا فیملی کا زیمداری ان کے اوپر ہوتی ہے جاب فائنڈ کرنا ضروری پڑ جاتا ہے تو اگر کوئی ٹیلینٹڈ ہے اور وہ آگے چل کے اگزٹیڈ پوسٹ کے لئے وہ چاہتا ہے کہ میں سکسٹین سیونٹین ایٹین سکیل تک نائنٹین ٹوئنٹی تک جاؤں تو میں ان کو بتا دوں کہ اگر آپ جاب کو سوچ کرتے ہیں تو آپ کو کافی سارا ٹائم ملے گا اپنے کیریئر کو گروہ کرنے کا آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ اچھے شہر میں جائیں گے ائرپورٹس پہ تو قریب یونیورسٹیز ہوتی ہیں آپ وہاں پہ بھی اپنی ایڈوکیشن باد میں کانٹینیو کر سکتے ہیں اور ایف پی ایسٹی اور پی پی ایسٹی کے تھوڑ بھی آپ اپنی جابز کو فیوچر میں پرموٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں گیر میں سکیل میں باروی میں جاتے ہیں جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ سکسٹین میں جب گریجویٹ کر جاتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر کر لیتے ہیں تو سیونٹین میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو زندگی یہاں پہ رک نہیں جاتی آپ اس کو جوائن کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ پراپر چینل جو ایک سرویس کا دیوریشن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو این او سی مل جاتی ہے اور آپ اپلائی کر کے جا سکتے ہیں پوسٹنگ جہاں پہ بھی ائرپورٹس ہیں وہاں پہ ہو سکتی ہے اور اوورال کچھ ٹائم پریئیڈ کے بعد جو ٹاف ایریاز ہوتے ہیں سردی جہاں پہ زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ گرنی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے یہ کچھ ائرپورٹس کی یہ لاہور ائرپورٹ کی تصویر ہے اور یہ فیصلہ باد ائرپورٹ کی ہے اور یہ کریچی ائرپورٹ کی ہے اور آئی تھنک کہ یہ پشاور کی اور یہ کچھ اور کوئٹہ کی میرے خواب میں ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں سیکیورٹی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جب انٹری ہو رہی ہوتی ہے مسافر آ رہے ہوتے ہیں باقی گاڑیاں وغیرہ آ رہی ہوتی ہے تو ان کو سرچ کرنا اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنا یعنی کہ جب کہیں کسی پہ شک و شبہ ہو کسی کے سامان میں کوئی شک ہو تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اس کے سرچ کرنا یہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور نارملی چھے گھنٹے کی شفٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ پوزیشن سٹیٹس کی بات کریں تو یہ آرمی سے نیچے اور پولیس سے اوپر درمیان میں ہے ایک پیرا میڈیکل سوری پیرا فورس ہے جس طرح سے رینجرز وغیرہ ہے اسی جیسا ہی اس کا سٹیٹس ہے یونی فارم کی بات کریں تو اس کی یہ یونی فارم ہے یہ بالکل ایک پلین یونی فارم جو پینٹ کے ساتھ بہت پیاری ہے جیسے ائر فورس کی یونی فارم ہوتی ہے اور یہ دوسری جیسے یونی فارم ہے اس کے علاوہ جب فیزیکل ٹریننگ وغیرہ کرتے ہیں سپورس کرتے ہیں تو اس طرح کا آپ کو ڈریس دیا جاتا ہے اکمونڈیشن اور میسنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ اکمونڈیشن یعنی کہ جو شادی شدہ نہیں ہوتے ان کو بیکوں میں جگہ ملتی ہے اور جو ان کو کھانا بھی ملتا ہے اس کے علاوہ فریج یونی فارم بھی ہوتا ہے اگر یونی فارم نہیں ہے تو اس کا علاوہ ملتا ہے تو یہ بھی سہول یاد ہوتی ہے میس کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک میس کی تصویر لی گئے یہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں ڈیوٹی ٹائمنگ کی اگر بات کی جائے تو وہ تپہلے ہم نے کر لی ASI کی جو سیلری کی بات کی جائے 30,000 ASI کی تقریباً اس سے اوپر شروع ہوتی ہے اور کارپورال کی 25,000 پلاس ہوتی ہے سیلیبس کی اگر بات کی جائے تو انگلیس 20% ہوگا وربل 10% نان وربل 10% جنرل نولیج 20% کرنٹ افیر 10% اسلامی سٹڈی 20% اور مہتمیٹکس 10% اور انشاءاللہ ہم ساری کی سارے یہ جو ہیں پارٹس ان کی تیاری لیکچرز کے ثروع کروائیں گے پریپیریشن کے پلان آن لائن لیکچرز ہوں گے کمپلیٹ پارٹس ہم پروائیڈ کریں گے آپ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اڈریس کیون ہے ویب سائٹ کا www.harvardacademy.com آپ اپنے سپیلنگ میں گلتی نہیں کرنی تو آپ شروع میں دیکھیں گے تو یہاں پہ مسلینیس پوست کی جو پریپیریشن کے کورسز ہے ہمارے اس میں ٹاپ میں ہم نے رکھا ہے ASI and Proposal in Airport سوری ASI and Corporal in Airport Security Force تو یہ اوپر ٹاپ پہ ہے جب آپ اس کو جائن کرنے لگے تو آپ کو کورس میں ریجسٹر کیا جائے گا اور جب آپ اس کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ویب سائٹ کا اڈریس جو ہے www.harvardacademy.com اور سلیش ڈال کے ریجسٹر لکھیں گے تو آپ کے پاس ریجسٹرشن کا پورا پروسیزر اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ فی پی کرنے کے جو آپ کے پاس اپشن ہے دو تیم تریقے ہیں ہیزی پیسہ جائز کائش ایچ بی ایل اکاؤنٹ ان میں سے آپ تریقہ کار یوز کوئی بھی کر سکتے ہیں فی پی کرنے کے لیے اور ہمارے کورسز کی جو ہر نارملی بی پی ایس سکسٹین سے نیچے کی جو پوسٹ ہیں ان کی 3000 فیز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہم نے کورس کی فیز 2000 ٹھکی ہے تاکہ جو افورڈ نہیں کر سکے ان کو پرابلاو نہ ہو یہاں پہ آپ کو پیمنٹ کا میتھڈ اور فارم فیل کرنے کی گائیڈ لائن دی ہوگی سٹیپ ون میں یوزر نیم میں آپ کیسے منانا ہے یعنی کہ جو آپ کا نام ہوگا ساتھ آپ نے رول نمبر ایڈ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے فرس نیم لکھنا ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے سیکنڈ نیم جو بھی اگر آپ کا ہوگا محمد علی تو فرس محمد سیکنڈ علی ایمیل ایڈریس یہاں پہ دینا ہے آپ نے ٹرانزیکشن آئیڈی جو آپ کو رول نمبر الارٹ ہوگا ہماری طرف سے وہ دینا ہے اس کے لیے پیمنٹ میتھڈ ایچ بی ایل ایزی پیسہ یا جیز کیش اس میں ایزی پیسہ اور ایچ بی ایل ہوتا ہے اگر آپ نے جیز کیش سے پیگ کیا تو ایزی پیسہ یا ایچ بی ایل کوئی بھی اپشن یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرم کو سبمیٹ کرنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے تو فرم فل کرنے کا یہاں پہ اس طریقے سے فرم اوپن ہوگا جس میں آپ نے یوزر نیم فرس نیم لاسٹ نیم ای میل اڈریس اور یہاں پہ آپ نے پاسوارڈ اپنا کریئٹ کرنا ہوگا جو کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا اور نہ کسی سے آپ نے شیئر کرنا ہوتا ہے کیونکہ ویب سائٹ جو ہوتی ہے ایک سے دوسری جگہ پہ اگر کوئی آئیڈی لاغ کرتا ہے تو اس کو آئی پی اڈریس سے ریکنگنائز کر کے بلاک کر دیتا ہے اور بلاک ہوئی آئیڈی دوبارہ ایکٹیو نہیں ہوگی تو فیس آپ کے ذائع ہو جائے گی تو بہتر ہے اپنی آئیڈی اور پاسوارڈ کسی سے شیئر نہ کریں اثر ویس آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا ٹرانزیکشن آئیڈی یہاں پہ رول نمبر دینا ہوتا ہے پیمنٹ میتھنڈ یہاں پہ آپشن آ جاتا ہے ایچ بیل کا یا ایزی پیسہ جب فارم فیل کر لیں گے پراپر پیٹرن کے مطابق تو اس کے بعد ریجسٹر پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے فارم سبمیٹ ہو جائے گا اور آپ نے پاسوارڈ کے لیے اپنے جو ایڈمیسٹیٹر ہے جو آپ کو سیل نمبر پہلے بھی دیا گیا اور بعد میں دوبارہ منشن کر دیں گے اس پر کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو پاسوارڈ کورس کے لیے الارٹ ہو جائے یہ آئیڈی اور پاسوارڈ ویب سائٹ کے لیے لاغ ان کے لیے یوز ہوگا اور دوسرا پاسوارڈ جو آپ کو الارٹ ہوگا وہ کورس کو اپن کے لیے یوز ہوگا اب اپلائی کرنے کا آپ کو تھوڑا تطریقہ بتا دیتے ہیں کافی ٹائم اوپر ہو رہا ہے آپ بھی بہر رہے ہو رہے ہوں گے تو تمام برتییں میرٹ شفاف اور کوٹا کی بنیاد پر ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ دیویجن کی ادایت اور رینمائی پر عمل کیا جائے گا تیسرے نمبر پہ امیدوار کو یعنی کہ یونی فارم میں نہیں اپلائی کر رہے ہیں ان کو استثناء ہے یعنی کہ ان کی چھوٹ ہے بنیادی میڈیکل تمام لوگوں کا ہوگا جو کہ ایک میل دوڑ ہوگی جو کہ ساڑھے ساتھ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو جلدی سے جلدی کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا اچھا سکور اس میں ہو سکے بائی بائیس پوش آپ ہوں گے دو منٹ کے میں اور بائیس ہی سیٹ اپ کرنے یعنی کہ سیٹ اینڈ سٹینڈ والے وہ بھی دو منٹ کے اندر آپ نے کرنے ہوگی جسمانی موزونیت اور اہلیت کے حامل امیدواروں کو فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ میں نمائیہ کر کردگی ٹاپ موسٹ کی بنیاد پر اگلے مرالے کے لیے منتخب کر جاتا ہے یعنی کہ یہ ٹیسٹ آپ نے کوالیفائی کریں گے آپ میرٹ پہ آئیں گے تو آپ کو اگلے ٹیسٹ کے لیے تحریری ٹیسٹ کے لیے صرف اپنے متعلقہ کوٹا میں نمائیہ کار قدقی کے حامل امیدوار ہی اہل ہوں گے یعنی کہ پہلے آپ کی دور پوش اپ وغیرہ ہونے کے بعد ہی آپ کو تحریری ٹیسٹ دینا ہوگا تو یہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ پہلے آپ دور لیتے ہیں پوش اپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو آپ تو اپلائی کرنا نہیں چاہیے لیکن ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہوگا تو اگر آپ کے پاس ایک مہینہ تو یہ آپ ایک ایک پوش اپ ڈیلی بڑھاتے جائیں تو آپ ایزلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹینو ٹائپس وغیرہ لڈی سی اور یو ڈیسٹ کے لیے بھی جو ہے وہ جو ہے ٹیسٹ ہوگا باقی ان کے لیے دور شوڑ نہیں میرے خیال میں ہوں گے انٹرویو کے لیے ایک خالی اصامی پر پانچ نمائکار قدقی کے حامل امیدواروں کو بلائے جائے گا یعنی کہ جب آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا تو ایک سیٹ اگر فرق کیے چاہیے تو اس کے لیے پانچ لوگوں کو پاس کیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ کی ایس آئی کی ایک سو تیرہ سیٹیں یا سو سیٹیں تو اس پہ پانچ سو لوگوں کو انٹرویو کے لیے کال کیے جائے گا اس طریقے سے اگر پانچ سو سیٹیں آپ کی کارپورل کی تو پانچ کو پانچ سو کو پانچ سے ملٹیپلائے کریں تو پچیس سو لوگ پاس ہوں گے جو انٹرویو کے لیے ان کو بلائے جائے گا تو ہر ایک کے مارکس ہوتے ہیں ٹیسٹ کے بھی اور انٹرویو کے بھی درخواست ہیں جب آپ کروانے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتے ہیں خواہش مند امیدوار درخواست فارم اور فیزیکل فارم دو فارم ہوں گے میڈیکل ٹیسٹ فارم کے لیے اے ایس ایف کی ویب سائٹ یہ ویب سائٹ سے آپ فارم لوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فارم نہیں آپ کو مل رہا تو کوئی بات نہیں آپ مجھے ورس ایپ کر کے فارم لے سکتے ہیں آپ کو فارم پروائیڈ کر دیا جائے گا اور اے ایس ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور امیدوار اپنا مکمل پر شدہ فارم آگے چل کے ہم فارم کو پر کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور جو آپ کی حالیت تصدیق شدہ تصاویر فارم پر لازمی چشمہ کریں یعنی کہ تصاویر کو اور فارم کو آپ نے اٹیسٹ بھی کروانا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹرائز جو اشناکتی کارڈ اور ڈو میسائل کی بھی تصدیق شدہ کافیاں ویب سائٹ پر دیئے گئے اپنے مطالقہ اے ایس ایف برتی مرکزی کے پتہ پر اشتیار کی بنیاد پر اشتیارات کے بعد پندرہ دن کے اندر بزریہ ڈاک ارسال کریں یعنی کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے جبکہ مکمل پر شدہ میڈیکل اور فیزیکل ٹیسٹ کا جو فارم ہے اور اصل قومی شناختی کارڈ میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ والے دن آپ نے ساتھ لے کے جانا ہوگا دوسرا اس کا حصہ امیدوار کے امتدائی فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ مدرجہ زہل برتی مراکز پر منعقد ہوں گے کہاں پہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے یہ ٹیسٹ سنٹر کا نام دیا گیا کراچی میں اسلام آباد میں لاور ملتان فیصل آباد سیالکورٹ پشاور کوئٹا گلگت چترال سکھر نواب شا ڈی آئی خان سکردو اور گوادر اس کی علاوہ ایک سے زائد اسامیوں کے لیے درخواد دینے کے لیے الگ الگ ریجسٹریشن فارم ڈاؤن لوڈ کر کے الگ آپ نے ارسال کرنے ہوں گے ایک ہی فارم پر دونوں نہیں کر سکیں گے اگر دو پوسٹوں پر اپلائی کر رہے ہیں تو دو فارم آپ کو الگ الگ سے ڈسپیچ کرنے ہوں گے آغاز حقوق بلوچستان پیکیج کے تحت بلوچستان ڈومی سائل کے حمد امیدوار اپنا درخواد فارم صرف کوئٹا اور گوادر ائرپورٹس پر ہی جمع کروائیں اور تمام اسامیوں کے امتحانات ٹیسٹ بھی انہی ائرپورٹس پر لیے جائیں گے تو اس کے لئے مدید کچھ آپ کو عمر کی ریعت کے لیہ لیہ سے بتاتے ہیں کہ مسلحہ افواج کی ریٹائر جو اشکاس ہیں کو عمر کی حد میں پندرہ سال یا اصل سرویس جو بھی کام ہوگی ریعت دی جائے گی یعنی اگر کسی دس سال کی سرویس ہے تو اس کو دس سال کی ریعت اگر کسی کی اٹھارہ سال سرویس ہے تو زیادہ زیادہ جو ہے پندرہ سال اس کو ریلیکسیشن ملے گی دوسرے نمبر پر وہ سرکاری ملازمین بشاو محول کنٹریکٹ ملازمین جن کی سرویس دو سال ہوئی نہیں عمر کی حد میں پچپن سال کی عمر تک دس سال کی ریعت دی جائے گی یعنی کہ کسی کی اگر پچپن سال بھی ہے تو اس کو میکسیمم دس سال کی سرویس کی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی اس کی علاوہ منورٹیز جو غیر مسلم ہیں سندھ کے دی علاقے کے جو لوگ ہیں بلوچستان گلگت بلوچستان کے جو ہیں سابقہ ایکس پارٹا اور ازاد جمہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی امیدوار کو بھی عمر کی حد میں تین سال کی جو ہے وہ چھوٹ دی جائے گی دورانے ملازمت انتقال کرنے والے سیول سرکاری ملازمین کی بیواؤں بیٹوں اور بیٹیوں کو ثبوت فرام کرنے کی صورت میں عمر کی حد میں پانچ سال کی ریعت دی جائے گی تو یہ نوٹ جو امیدوار مدرجہ بالا دو تین دو اور چار کٹیگریز میں سے ایک سے زیادہ اہل ہوں گے تو انہیں بھی صرف ایک ہی کٹیگریز دیکھ کے ذریعے عمر کی بالای حد میں ریعت ہوگی یعنی کہ جہاں پہ اس کو زیادہ ریلیکسیشن ہوگی وہ ایک وقت میں ایک ہی ریلیکسیشن اپلائی کر سکتا ہے جو حاملہ خواتین ہیں وہ درخواست نہ دیں کیونکہ دور یا فیزیکل لگتا ہے تو اس میں ان کو کہیں پرابلم ہوگا اس لیے بہتر وغیرہ وہ لے کے جانا ہے فیزیکل جس میں انہیں امید امتیحان کے لیے تمام امیدوار جو جوگر یا پیٹی شوز پہن کر رہے ہیں یعنی کہ آپ نے بوٹ نہیں پہن کے جانا ہے بلکہ دوڑ کے لیے آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے پیٹی شوز یعنی کہ جس سے دوڑ سکیں آسانی سے وہ لے کے جانا ہے جسمانی فیزیکل ٹیس کے دور کسی قسم کیاستے کی صورت میں میں کمام بلکل ذمہ دار نہیں ہوگا اگر آپ کا انگیر جاتے ہیں یا کوئی آپ کو چوٹ آجاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے مسلحہ واج کے حاضر ڈیٹرائیڈ اشخاص بھی درخواست دینے کے لیے دے سکتے ہیں اور این اوسی ہونا لازمی ہے این اوسی ان کو لینا ہوگی اپنے ادارے سے تمام سیول اسامیوں کے لیے معذور افراد دو فیصد کرٹا کے درخواست دے سکتے ہیں گیرمے نمبر پہ جنرل میرٹ کے اسامیوں کے لیے مدو خواتین دونوں درخواست دینے کے آئل ہیں یعنی کہ جو اوپن میرٹ کے لیے کسی بھی قسم کی منشاعت جس میں ہشیش ہے چارس ہے ہیروین ہے کوکین ہے گھٹکا وغیرہ استعمال کرنے والے امیدوار نہ اہل تصور ہوں گے اس کے علاوہ مجرم اور آرمیڈ فورسز سیول فورسز سے جو بھگوڑے ہیں جو ڈیزرٹر ہیں جو بھاگ گئے تھے اور ڈسچارج نہیں لیا تھا اس ایف میں اپلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہے چودھوے نمبر پہ جن کا ڈسپلان ایکشن ہوا تھا آرمی ایکٹ نائنٹین فیفٹی ٹو کے مطابق وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے یا ان پہ یہ ایکٹ لاغ ہوگا تائیناتی کیا ہے منتخب افراد پاکستان بشمول ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلسستان صاحبہ ایک فاکٹر کسی بھی ائرپورٹ پر نوکری کے لیے پابند ہوں گے کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ میں نہیں جاتا بلکہ ہر جگہ پہ آپ کو بھیجا جا سکتا ہے برائی راست ہیڈکوارٹر کو بھیجی جانے والی اور مقررہ تاریخ کے بعد وصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا لحاظہ ان ٹائم اپنے درخواستے بیجیں سترہ نمبر پہ امیدوار کو امتیانات میں شمولیت پر کسی قسم کا کوئی ٹی اے ڈی اے وغیرہ نہیں دے جائے گے یعنی کہ وہ خرچہ جو سرکاری ملازمین کو سفر کرنے بھی ملتا ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا ڈسپلن کا خیال رکھیں کرونا وائرس کی وجہ سے تمام اتیاتی تدابی وغیرہ کبھی خیال رکھیں انیس ون میں کسی قسم کی سفاری دھوکہ دی یا کسی غیر قانونی یا آنت کی کوشش پر ریجسٹریشن منصوب یا مصطرد کا دی جائے گے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دیں تو بھرتی کروا دیتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھی تیاری کریں بجائے کسی کے چکر میں آنے کے اور کسی چکر میں نہ پڑے اچھی تیاری کر کے جائیں گے تو آپ ضرور جو ہے کوالیفائی کریں گے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا کنٹیکٹ نمبر یہ کراچی کا نمبر گیون ہے آپ اس پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا جو فارم ہے وہ فل کرنے کا یہاں پہ ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اگر آپ نے پہلے فارم فل کر کے بھی دیا ہے تو اب آپ اگر مدید ڈیٹیل میں نہ بھی دیکھیں تو کوئی بات نہیں ہے تو اسامی کا نام آپ نے ائرپورل کے لیے کیا ہے وہ آپ نے نام لکھنا ہے اور یہاں پہ پیسکیل اس کا جو بھی ہوگا وہ لکھنا ہے رول نمبر آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا ہے یہ صرف فرصرف دفتری استعمال وہ خود الارٹ کریں گے اور آپ کا امتیانی مرکز جو آپ کے قریب ہے جو آپ چوز کرتے ہیں وہ لکھیں گے تصویر پاسپورٹ سائز نیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے چھ ماہ سے زیادہ پرانی ناؤ وہ لگانی ہے اس کے علاوہ آپ نے کیسے کرنا ہے فارم حازہ میں مکمل قواہف کا اندراج کرنے اور حالیہ تصاویر چسمہ کرنے کے بعد اسف کی ویب سائٹ www.asf.gov.pk پر دیئے گئے اپنے مطالقہ قریبی اسف برتی مراکز کے پتہ پر ارسال کرنے تو اڈریس گیون ہوگا آپ ویب سائٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں تو اس اڈریس پر آپ نے یہ ڈاکومنٹس بیجنے ہوگا صرف شناختی کارڈ اور ڈومی سائل کی کافیاں ہمرا لف کرنے اوریجنال نہیں بیجنے کوئی بھی درخواست یعنی کہ درخواست کے ساتھ آپ نے ڈگریز وغیرہ نہیں بیجنے شناختی کار اور ڈومی سائل آپ نے لگانا ہے کوئی بھی درخواست برائے راست دستی یا کسی بھی برتی سینٹر پر وصول نہیں کہہ جائے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ بائی ہینڈ لے کے پہنچیں بائی ہینڈ نہیں لے جائے یہاں پہ آپ مکمل نام لکھیں جو آپ کے شناختی کارڈ پر ہے یا آپ کے میٹرک کی ساند کے اوپر ہے یہاں پہ والد کا نام لکھیں جن سے آپ کی مارد ہیں یا عورت جو بھی ہے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے مذہب آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم تو وہ آپ نے ٹک کرنا ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے تاریخ پدائش آپ نے لکھنی ہے سال مہینہ دن کے حساب سے یہاں پہ یعنی کہ سال کتنی آپ کی عمر ہے مہینے کتنی ہے دن کتنی ہے اور یہاں پہ آپ نے شناختی کارڈ کے نمبر کے جو ہیں وہ ڈیجٹس فیل کرنے ہیں خالی ڈیش کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ڈو میسائل آپ کا جو بھی ہوگا صبح کا نام لکھنا ہے زیلے کا نام لکھنا ہے فرقہ جو آپ کا ہے ذات جو آپ کی اگر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں عمر کی حد میں ریت جو آپ لکھ سکتے ہیں مسلحہ باج میں اگر سروس کرنے والے پندرہ سال کی آپ الیجیبیلٹی ہیں میں فعل کرتے ہیں سرکاری ملازم ہے تو اس میں دس سال کی آپ کر سکتے ہیں ملازمت کے دوران فوت ہونے والے جو ان کے بچے ہیں وہ یا بیوہ جو ہے وہ کتنی الیجیبیل ہے تو جس میں آپ الیجیبیل ہوتے ہیں اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے شہدہ اور دورانے سروس وفات پانے والے ملازمین کے بیوہ بچے کھانے میں کا نشان لگائیں یعنی کہ ایس ایف کے اگر شہدہ ہیں یا آرمی کے کسی جو ہے والد فوت ہوئے ہیں تو وہ ٹک کریں جہاں پہ وہ الیجیبیل ہیں داک کھانے کے یہاں پہ اڈریس آپ کا جو مکمل پتہ ہے وہ جہاں پہ آپ میل کرنا چاہتے ہیں یا کرنٹلی آپ ریسائیڈ کر رہے ہیں اور جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیٹر آتے جاتے رہیں سوال جواب آپ کو اترائے تو یہاں پہ آپ نے مستقل پتہ اپنا لکھنا ہوگا اس کے علاوہ رابطہ نمبر آپ نے سال نمبر ایک دو تین جتنے بھی ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے ایک جگہ پہ اپنا لکھنا میں آپ نے ٹک لگانا ہے یعنی کہ میٹرک کیا ہے انٹرنٹ کیا ہے گریجویشن ہے ماسٹر ہے ایم فلج ہے جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے میٹرک جہاں سے آپ نے کیا تھا سائنس کے ساتھ یا آرز کے ساتھ جنہیں نمبر حاصل کیا تھے کول کتنے نمبر تھے گریڈ آپ کا کتنا تھا یا دیویزن یا پرسنٹیج میں کیا تھے سیشن کب آپ نے کیا تھا دوہ دخس گیارہ میں کیا تھا بارہ چودہ میں کیا تھا چودہ سولہ میں کیا تھا جس میں بھی کیا تھا وہ آپ نے لکھنا ہے بورڈ جو آپ کا تھا اس کا نام لکھنا ہے اسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ گریجویشن اور ماسٹر کے اپنے انفرمیشن دینی ہوگی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو فاسٹلی بتا رہا ہوں پیشہ وارانہ جو تعلیم ہے اس میں آپ نے ڈپلومے کا نام لکھنا ہے جو اس میں نمبر حاصل کیا جو کل نمبر تھے ڈویین جو لید دورانیہ کزنے پریئیڈ کا تھا سیشن کس پریئیڈ میں آپ نے کیا تھا اور ادارہ کون سا تھا جہاں سے آپ نے کیا تھا اس کے علاوہ ایکسپریئنس اگر آپ نے کہیں جاب کیا یا جاب کر رہے ہیں تو آپ کے میک میں یہ ادارہ کا نام کیا اس میں آپ کا عوضہ کیا ہے سکیل کس میں کام کر رہے ہیں سرویس کا جو آپ کا نمبر ہے کب سے دورانیہ آپ کا کتنا تھا یعنی کہ عز سے لے کے تاغ یعنی کہ فرام ٹو اور حاضر سرویس ہیں برخواست ہیں ریٹائر ہیں مصطعفی ہیں وہ بھی آپ نے سٹیٹس لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اقرار نامہ لکھنا ہے میں تصدیق کرتا یا کرتی ہوں کہ ریجسٹریشن فارم میں دی گئی معلومات بلکل دروست ہیں اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی گئی اور میں اس چار میں دی گئی مطلوبہ میار قابلیت پر پورا اترتا یا اترتی ہوں میں اس بات کی تصدیق بھی کرتا کرتی ہوں کہ میں کسی سیول یا فوجی عدالت یا افتا نہیں ہوں مزید براہ کہ میں کسی بھی موزی مرض مبتلا مثلا زیابیتیس آرزہ قلب ہیپٹائٹس بلڈ پریشر وغیرہ میں مبتلا نہیں تاریخ جو بھی ہو جس کو آپ فارم فل کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے سائن کرنے اور آپ نے فارم یہ فل ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے میڈیکل اور فیزیکل سلپ اس کو بھی فل کر کے ساتھ میں بھیجنا ہوگا یہاں پہ اسامی کا نام پہ سکیل ہوگا رول نمبر ہوگا یہاں پہ دفتری استعمال کے لیے ہے یعنی کہ آپ نے نہیں الارڈ کرنا اور یہاں پہ امتیانی مرکت جس میں آپ نے اپیئر ہونا ہے یہاں پہ پاسپورٹ سائز فل کرے گا یہاں پہ آپ کی جسمیانی امتیانیات کی جو ہے دوڑ ایک میل وقت وغیرہ کتنا لگا آپ کو یہ آپ کا جو چیک کرنے والا ہے وہ انچارج لکھے گا اور رینک آپ کے یہاں پہ اپنا وہ نام لکھے گا اس کے علاوہ پوش اپ وغیرہ جو آپ کا انچارج لینے والا ہوگا وہ یہاں پہ لکھے گا آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا ہوگا آپ نے یہ خالی چھوڑنا ہوگا اور جسمیانی امتیانات آپ پاس ہیں یا فیلیں یہ آپ نے نہیں لکھنا بلکہ جسمیانی امتیان کے انچارج ہوگا وہ یہاں پہ دست کرے گا اپنا فورس کا وہ اپنا نمبر بتائے گا رینک جو اس کا ہوگا وہ نام وغیرہ لکھ کے یہ سارا کام کرے گا اس کے علاوہ جو قد اپنے والا بندہ ہے وہ آپ کا قد فٹ انچ وغیرہ میں جتنا پمیش کرنے کے بعد لکھے گا یہاں پہ نظر اینک کے ساتھ کتنی تھی اور اینک کے بغیر کتنی تھی دونوں دائیں آنکھ اور بائیں دونوں کا وہ لکھ کے یہاں پہ وہ اپنے سائن کرے گا اور میڈیکل افیسر یہاں پہ دست خط کرے گا جب آپ کے سائن ہو جائیں گے انچارج ریکروٹمنٹ سینٹر وہ سائن کرے گا دست خط یونٹ کیوں گے فورس نمبر جو بھی اس میں سائن کرنے والا ہوگا وہ ہوگا یہاں پہ آپ نے کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں لکھنی ٹاپ پہ آپ نے صرف جو ریکوائر آپ کی انفرمیشن ہے وہ لکھنی ہے باقی آپ نے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھنا وہ خود آپ کے بارے میں ساری ڈیٹیل لکھ لیں گے اگر آپ ہماری آن لائن کلاسز جائن کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں اس فیز ٹو تھاؤزنڈ ہوگی اس میں کوئی رہیت نہیں ہے کیونکہ بہت کم فیز ہم نے رکھی نرمالی ہماری فیز زیادہ ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ میرٹک اور انٹر بیس کی جابز ہیں زیادہ تربیر ہوگار لوگ ہوتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم نے اس کی فیز کافی کم رکھی جتنے ہم کر سکتے ہیں کورس کے لیٰہ سے اس کی فیز انتہائی کم ہے اور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری کلاس جو ہوگی ویب سائٹ کے تھو ہوگی www.havarddokermin.com آپ گھر بیٹھے کلاس لیں گے کہیں پہ بھی آپ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم لیکچرز کو اکسیس کر سکتے ہیں آپ کی آئیڈی اور پاسپورٹ بنے گا ویب سائٹ پہ اور جب تک آپ کا انتیان نہیں ہوتا آپ کی میمبرشپ چلتی رہے گی ویٹس ایپ سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا گروپ کو جو ڈسکرپشن میں دیئے گے فیس بوک ہے اور ویٹس ایپ گروپ ہے ان کو بھی آپ جائن کر سکتے ہیں اور چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم جو انفرمیشن ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفکیشن آتے رہیں تھانکس فر وچنگ اللہ حافظ